السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے ہمارے بڑے معتبر بھائی ہیں زشان اور یہ ان کا چینل پہ بھی آپ تعدہ ترین اپ ڈیٹ دے سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے لئے بھی آپ سب کے لئے بھی ویڈیوز بنا کر بیٹھتے ہیں تو ان کا شکریہ اور ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ اس وقت مری کی مارور کی کیا سیچویشن ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وہاں پر کوئی برف پڑی ہوئی مل جائے گی تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کہ بلکل وہاں پر برف پڑی ہوئی موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اندھا آنے والے دنوں میں کس وقت برف باری ممکن ہے اور اگر آپ اس وقت جاتے ہیں تو اوٹرز کے رینٹ بغیرہ کیا ہیں یہ ساری ڈیٹیل ہوگی لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہاں سے زیشان بھائی کی جو کلپنگ ہے وہ بھی دکھاتی ہیں کہ انہوں نے وہاں سے ہمیں کیا اپ ڈیٹ بیچی ہے اس کے بعد پھر ہم اپنی ویڈیو کو آغاز کریں گے لیکن آپ سے درخواست یہ بھی کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہاں پرائی مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹفکیشن کا بٹن بیان کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو محصول ہوتا رہے تو چلتے ہی درہا سنتی ہیں پہلے زیشان بھائی ہمیں وہاں سے کیا بتا رہی ہیں السلام علیکم یار یہ میں جنرل بستین کے پاس ہوں دیکھیں روڈ کی سائیڈوں پہ جو سنو پڑی ہی تھی اس کو اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ایک نیو سنو سپیل ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ ہیوی رہیکل یوز ہوتا ہے مری کے اندر سے سنو کی کلیرنس کے لئے یہ دیکھیں برف کے پہاڑ بھی پڑے ہوئے ہیں جن کو جو ہے وہ انشاءاللہ اپ کمنگ ویک پہ سنو ایکسپیکٹیڈ ہے مری کے اندر تو یہ جو پرانی سنو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نیو جو سنو آ رہی ہے اس کو جو ہے وہ اچھے سے ویلکم کیا جا سکی ماشاءاللہ مری نظامیہ کے پاس ہیوی رہیکل ہیں سنو کے ساتھ میں بڑھنے کے لئے ابھی میں مال روڈ پہ چل رہا ہوں ویدر آپ دیکھیں آج سے ہی ویدر بننا شروع ہو گیا ایسا سنو والا جی دوستو آپ نے زشان بھائی کی بات سنی انہوں نے آپ کو کلیر کٹ اپ ڈیٹ دیئے کہ اس وقت کتنی برخ وہاں پہ موجود ہے اگر روڈوں کے اوپر یہ صورتحال ہے تو دیفنیٹلی گرد و نوا میں جیسے کشمیر پوائنٹ ہے پنڈی پوائنٹ ہے اور اسی طرح مری سے نتیہ گلی جانے والا جو راستہ ہے اس کی سائیڈوں پر بھی آپ کو برخ پڑی ہوئی مل سکتی ہے اور اندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت اچھا چانس ہے سترہ اٹھارہ کو اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس سال کی آخری مری کی برخ باری ہو نتیہ گلی میں تو مزید برخ پڑنے کے چانسز بھی موجود ہیں لیکن یہاں پر یہ آخری چانس ہے کہ یہاں پر برخ پڑ سکتی ہے اور اس کے بعد شاید برخ نہ پڑے اور یہ بھی برخ کیسی ہوگی یہ تو اب دیکھنے پتہ لگے گا سترہ اٹھارہ جی سترہ اٹھارہ کو بارش بھی اور برخ کے بھی امکانات موجود ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اندہ نیکسٹ کیا ہونے اور کیا نہیں ہونے لیکن ابھی تک کی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ این ممکن ہے کہ سترہ اٹھارہ کو یہاں پر برخ پڑ جائے اور اگر یہاں نہ پڑی تو کم از کم اٹلیس گلیات میں لازمی میرا خیال ہے کہ پڑنی ہے اور سترہ اٹھارہ کو وہاں پر ایک فیسٹیول بھی آ رہا ہے سنو فیسٹیول ہے گلیات ویلمنٹ 30 کے جانب سے تو گلیات میں اچھا خاصہ اللہ گلہ ہوگا سترہ اٹھارہ کو ہو سکتا ہے کہ میں بھی وہاں پر موجود ہوں ابھی تک دعوت نہیں آئی اگر انہیں دعوت دی تو ضرور جاؤں گا تو بالکل دی یہ تعدادرین اپ ڈیٹ تھی یہاں کی اور ساتھ ساتھ اگر روم رینڈ کی بات کریں تو روم رینڈ میں دیکھیں نارمل روم آپ کو پینتی سو چار ہزار پے میں مر رہ راش نہیں ہے لیکن اچھا روم جنسہ ہے وہ آپ کو پانچ سے چھ ہزار پے میں ملے گا جس میں آپ کو ایٹنگ سسٹم بھی ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو وائی فائی بھی ملتا ہے تو یہ ایک اچھا سٹ اپ جنسہ ہے وہ آپ کو تقریباً چار سے پانچ ہزار پے تک اویلیبل ہوتا ہے جب باقی ایک رہا ہم بات کریں مری کے حوالے سے مری کی مار روڈ کے جو اٹل ہا رہا ہے اور سائٹ کے اٹلز ان سے ہیں ان میں ریٹ میں فارق ہے تو جو بالکل فارق ہوتا ہے جہاں اسی بات کو تھوڑا سا ہٹ کے اگر آپ روم لیں گے مار روڈ سے تو وہ آپ کو سستہ ملے گا مار روڈ کے اوپر تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے اور رینڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن اس میں وی وی آئی پی قسم کے اٹل بھی ہیں جو کہ دس سے پندرہ ہزار اور پندرہ سے بیس ہزار پے تک کے رنٹ کے بھی اٹل ہیں اور اسی طرح پارٹمنٹس بھی موجود ہیں فلیٹ جسے آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ گیسٹ آسز بھی موجود ہیں تو ڈیفرنٹ طریقہ کار کی ڈیفرنٹ سٹ اپ موجود ہیں لوکل ٹرانسپورٹ چال رہی ہے کوئی شوی نہیں ہے پندی اسلامباد سے اگر آپ کوئی چھوٹی فیملی ہے آپ نے گاڑی آئر کرنی ہے تو ہمارے پاس وہ فسیلٹی موجود ہے جو کہ آپ کو یہاں سے پندی سٹیشن سے لے جا سکتی ہے فیضاباد سے ائرپورٹ سے کہیں سے بھی آپ نے جاننا ہو آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے آ رہے ہوں تو آپ کو ہم یہ سروس پروائیڈ کر سکتے ہیں اور ہٹل کی بوکنگ آن لائن اگر آپ نے کرانی ہے تو وہ بھی ممکن ہے اور اگر آپ وہاں جا کر ہٹل دیکھ کر بوک کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے تو گویا ہر قسم کی سہولت انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پروائیڈ کرنے کے تیار ہے اس وقت سکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے اور ہم سے ویڈس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو پوری طرح گائیڈ بھی کریں گے اور اکاموڈیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے ایک چیز یہاں پر میں کلیر کرتا چلوں چاہے وہ گاڑی کی بوکنگ ہو یا ہٹل کی بوکنگ تو اس میں آپ ایڈوانس پر ایک پیمنٹ کرنی پڑے گی اس کے علاوہ بوکنگ تصور نہیں کی جا سکتی ایک سر لوگ کہتے ہیں بازی بوکنگ کراد ہے ہماری تو ایسے بوکنگ نہیں ہوتی ہے یہ جو ہمارے سیاد رات ہیں ان کے ساتھ کافی سے ایشیوز بنتے ہیں ان کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہٹل میں فون کرتے ہیں ہٹل والوں کو کہتے ہیں جی فلان دینا مارے ہیں تو بس کر دیتے ہیں وہ بھی آگے سے کلیر نہیں کرتے ہیں کہ اس طرح بوکنگ نہیں ہوتی ہے بوکنگ آپ پیمنٹ کریں گے تو ہوگی پیمنٹ کرنے کے بعد رسید لیں اور رسید کے بعد پھر آپ اس ہٹل میں چلے جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا آج کی اتاظرین اپ ڈیٹ یہی تھی انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ سے ساتھ آپ کے ساتھ آذر ہوتے رہیں گے اب تک کے لئے اتنے ہی تھا جازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے ہیں عباد رہے اپنی دعاوں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ